جیون میں سفلتہ کتنی مہتپون ہے یہ شاید مجھے آپ کو بتانے کی آوشتہ نہیں ہے لیکن یہ سفلتہ ہی ہے جس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے لیکن یہ سفلتہ ہر کسی کو حاصل نہیں اور یہ سفلتہ جسے مل جاتی ہے وہ وینر کہلاتا ہے نمشکار میں ہوں رویندر گوتم اور آپ دیکھ رہے ہیں وینرز ویتھ رویندر گوتم سیزن ٹو ہم اپنے اس شو میں ان کو لے کر آتے ہیں جنہوں نے اپنے جنون کی بدولت بلندیوں کو چھوا ہے آج ہم ایک ایسی ہی سکشیت مارک ہیوز اور ان کی کمپنی ہربر لائف کے بارے میں بات کریں گے اجے کھنہ سے جو ہربر لائف کے انڈیا ہیڈ ہیں سفلتہ ایک جنون ہے جسے کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے شہر میں پلے بڑھے مارک ہیوز نے بھی ثابت کر کے دکھایا ایک سادھارن سیلسمن سے ملٹی بلین ہربر لائف نیوٹریشن کے فاؤنڈر کا سفر یہ ثابت کرتا ہے ہربر لائف نیوٹریشن کی کمان اجے کھنہ نے انڈیا میں دس سال پہلے سمالی تھی اور ان کی قابلیت اور لیڈرشپ کوالٹی کی بدولت ہربر لائف نیوٹریشن کا ٹیم سائز پچاس ساٹھ سے لے کے آس سات سو ہو گیا اور جب کمپنی کا ٹیم سائز بڑھا تو آپ ریوینیو کا اندازہ خود بخود لگا سکتے ہیں اور اس سفلتہ کا کریڈٹ وہ اپنی ٹیم کو دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم ان سے قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے جس کی وجہ سے وہ آج ہربر لائف نیوٹریشن کو انڈیا میں اس مقام پر پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہی ایک سچے لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سفر میں ساتھ چلنے والوں کو کبھی بھولتا نہیں اجے کھنا کا سکسس منتر ہے کہ یدی جیون میں آگے پڑھنا ہے تو آپ ہر ایک دن کچھ نیا سیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اجے جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری اس پروگرام میں نمشکار رواندر جی اجے جی سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ہربر لائف ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور مارک یوز نے کن پرستیتیوں میں اس کی شروعات کی ہربر لائف کی شروعات انیس سو اسی میں لاؤس انجلس امریکہ سے ہوئی اور مارک یوز کی اپنی پرسنل ایکسپیرینس کی وجہ سے انہوں نے ایک اپنا ویجن تھا ان کا کہ انہوں دنیا کو ہیلڈی اور ہیپیر بنانا ہے اور اسی ویجن سے ان کا مشن آگے بڑھا اور انہوں نے اپنی شروعات ان کی گاڑی سے ان پرڈکٹس کو اپنی گاڑی کے ٹرنک سے انہوں نے اس کی بیشنا شروع کیا صرف اپنی گاڑیوں کی ٹرنک سے جس طرح سے ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ریڑی والے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آج کل سبجیاں بھی لوگ اس میں بیشنے لگے اس طرح سے ایک طرح سے شروعات کی بلکل صحیح جاہل سی بات ہے اگر اب USA ہے تو وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول پر ہم سے آلیڈی ہے تو اب ہمارے یہاں پر لوگ سبجیاں بیش رہے ہیں اس پر تو اس وقت انہوں نے اس سے شروعات کی بلکل ہربر لائف کی جو شروعات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ بلکل انہوں نے اپنے ٹرنک سے شروعات کی تو اس میں کیپٹیل انویسمنٹ بہت زیادہ رہی نہیں اس کا مطلب اگر آپ ان کی پونجی دیکھیں اگر آپ کی انویسمنٹ دیکھیں تو ہاں اس ٹائم ان کی انویسمنٹ ایک ان کی سوچ تھی اور ایک ان کا انویسمنٹ تھا کہ ان کی جو گاڑی کی ٹرنک سے وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں ان کی انویسمنٹ تھی وہ انویسمنٹ تھی اور آج کی تاریخ میں نائنٹین ایٹی سے جو کمپنی شروع ہوئی ہے آج 2018 ہے یعنی کہ موٹا موٹا 38 سال ہو گئے ہیں تو آج 38 سال میں اس کمپنی کی ٹوٹل نیٹ ورث کیا ہے دیکھیں آج 38 ایئرز ہو گئے ہیں اس کمپنی کو ورلڈ وائیڈ اور ہم لوگ آج 90 کنٹریز میں ہیں 90 کنٹریز میں پروڈکٹ ہماری اویلیبل ہیں اور گروہ کر رہے ہیں اور جہاں تک کورڈر تھری کے جو ہمارے ریزلٹس ہیں جو ٹرنوور ہماری ہے 3.7 بلین ڈالرز ورلڈ وائیڈ یہ تو ہیوز سکسیز ہے مارک ہیوز کی ہیوز سکسیز ہے بلکل صحیح آج ہے ہربر لائف میں جو پروڈکٹس ہیں وہ کس طرح کی ہیں ان کے اپیوگیتہ کیا ہے سی ہربر لائف نیٹریشن کی جو پروڈکٹس ہیں اگر انام ہی تیکھیں جو عام آدمی کو اپنا آئیڈیل ویٹ مینٹین کرنے کا ہے جو ان کو نیٹریشن چاہیے جو کہ ان کو نارمل کھانے سے نہیں ملتی تو نارمل کھانا پلس سمپلیمنٹس کمبائن کر کے جو آپ کو آئیڈیل نیٹریشن چاہیے باڈی کو ہماری پروڈکٹس وہ آپ کو پروائیڈ کرتی ہیں کیونکہ ادر ویس جیسے آپ نے کہا کہ نام سے ہی دیکھیں تو نام ہربل اور جبکہ یہاں پہ ہم انڈیا میں مانتے ہیں کہ جو جنگ فوڈ ہے وہ دسٹرن کی دین ہے جنگ فوڈ کے اپراد میں کمنٹ نہیں کروں گا لیکن لوگ اپنی جو لوگوں کی پسند ہے لوگ جنگ فوڈ بھی کھاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جنگ فوڈ کھانا بند کیجئے باڈی کو جو نیٹریشن چاہیے اور وہی جو ہمارے سمپلیمنٹس ہیں جائے آپ کی دیجسٹیب ہیلتھ ہو چاہے آپ کی ہارٹ ہیلتھ ہو وہ ہماری پرڈکٹس اس کو صرف سپورٹ کرتی ہیں آپ کے جو آپ کا نومل کھانا ہے جو یہ پرڈکٹس ہیں اس کو کس طرح کی لوگ یوز کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں دیکھئے اس پرڈکٹ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جیسے آپ کی جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس میں آپ کو ہر ہنڈر پرسن نیٹریشن نہیں ملتا تو آپ کی جو کمبینیشن ہے آپ کی اپنے نومل کھانے کی اور سپلیمنٹس کو کمبائن کر کے جو باڈی کو ریکوارمنٹ ہے آپ کا لین ماس کرنے کے لیے آپ کی ڈیجسٹیو ہیلتھ کے لیے جیسے آپ نے باڈی کو امپروف کرنا ہے نیٹریشن کے لیے جو آئیڈیل ویٹ چاہیے آپ کو جیسے آپ نے تھوڑی در پہلے پوچھا میرے کوئی جنگ فوڈ جو ہے جنگ فوڈ سے آپ کو پورا ہنڈر پرسن نیٹریشن نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو اس پرڈکٹ کو لینے سے جو آپ نے آئیڈیل نیٹریشن چاہیے آپ کی باڈی کو تو یہ وہ آپ کو رائٹ کمبینیشن میں آپ کی باڈی کے لیے دیتا ہے آجے جی آپ کو میرے حساب سے جو ہماری بھی بات ہوئی تھی آپ کو دس سال ہو گئے ہیں اس کمپنی میں دس سال پہلے جب آپ اس کمپنی سے جڑے تھے مارک ہیوز نے جو جھنڈے گالے کو گالے ہی ہیں اور آپ کو دس سالے کمپنی میں بہت لمبا سفر رہا ہے آپ کا دس سال میں آپ نے اس کمپنی کو کیا دیا ہے ہر بلائیف نیٹریشن انڈیا کی اگر میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں اگر آپ ہر بلائیف نیٹریشن انڈیا کی بات کریں تو ابھی دس دن پہلے ہی ہم لوگوں نے انیس سال کمپنیٹ کیا ہے انڈیا میں انیس سال اور ہاں میرے کو دس سال ہو گئے ہیں اس کمپنی میں دس سال کی جرنی مگر دیکھوں تو ہاں امیزنگ جرنی رہی ہے جو ہم دس سال پہلے تھے اور جہاں مقام پہ ہم لوگ پہنچے ہیں چھوٹا سے اگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں کہ آج سے دس سال پہلے ہم لوگوں کی جو پروڈکٹ ایکسس پوائنٹس تھے اگر عام آدمی کو جا کے پروڈکٹ لینی ہے تو مشکل سے دس پندرہ ایکسس پوائنٹس تھے انڈیا میں لیکن آج میں پراوڈی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس مور دن چھ سو ستر ایکسس پوائنٹس ہیں جہاں کے ہماری عام جنتہ ہمارے ڈسٹریبیوٹرز جا کے ہی پروڈکٹس لے سکتے ہیں پلس جہاں تک آپ بھی بولیں کہ کیا چینجز انڈیا میں کرے ایسی پروڈکٹس انڈیا میں لے کے آئے ہیں جو کہ جنتہ کو چاہیے ہیں جیسے کی فور ایگزامپل کلفی کلفی فلیور فارمولا ون شیک وہ صرف انڈیا میں ویلہ بھی جنتہ نے مانگا کہ کچھ انڈیا چیز لے کے آو تو فارمولا ون کلفی فلیور میں جنتہ کے لئے ویلیبل ہے اور وہ آج نمبر دو سیلز ہے انڈیا میں تو کلفی لیورو وہ بھی آپ کا شیک ہے وہ بھی آپ کا شیک ہے کریکٹ لیکن انڈیا فلیور کلفی ہم جہل سی بات ہو کلفی نان ہی کلفی تو بہار کا پروڈکٹ ہی نہیں ہے برابر بکوچھ رسگلہ ہوا ہمارا ہے ملکل سی ایسا تو نہیں کل کو پلاننگ آپ کی رسگلہ بھی لانے گی دیکھئے کیا فیچر ہے بکوچھ ہم لوگ آر ان ڈی میں ہمیشہ انویس کرتے رہتے ہیں اور ہیل دی نیوٹریشن لاتے رہتے ہیں میں بھی رسگلہ ہیل دی نیوٹریشن انڈیا میں کتنا ٹائم ہوا ہماری کمپنی کو انڈیا میں انیس سال ہو گئے انیس سال ہو گئے جب آپ نے آپ بتایا مجھے اور دس سال آپ کو ہو گئے تو جب آپ نے کمپنی جوائن کی تھی یا ہم یہ کہیں کہ جب انیس سال میں کمپنی یہاں پر لانچ ہوئی کتنے لوگ تھے کتنی ٹیم تھی ان کی ٹیم سائز کیا تھا پھر دس سال پہلے کیا سائز تھا اور آج کیا ہے دس سال پہلے رویندر جی جب میں کمپنی جوائن کری تھی مشکل سے اس ٹائم ایمپلوئیز جو تھے ہمارے کوئی لگ بگ پچاس سے ساٹھ ایمپلوئیز تھے لیکن جب آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہمارے پاس جو ایمپلوئیز ہیں سات سو ایمپلوئیز ہیں پوری انڈیا میں سیون ہنڈر ایمپلوئیز ہیں اور وہ جو آپ کے جو دسٹریبوئیٹرز ہوتے ہیں وہ الگ ہیں یہ صرف آپ کی ایمپلوئیز کی بات کر رہا ہوں جو کمپنی کی پیرول پہ ہیں کمپنی کی پیرول پہ ہیں جو ہمارے دسٹریبوئیٹرز ہیں دسٹریبوئیٹرز میں آپ کو مور دن ساڑھے تین لاکھ دسٹریبوئیٹر ہیں اس کے علاوہ آج سے دو سال پہلے ہم نے پروفرڈ کسٹمرز کی پروگرام اشتاغل کیا تھا پروفرڈ کسٹمر وہ کہ جو پروڈکٹس کو یوز کرنا مانگتے ہیں لیکن بزنس نہیں کرنا مانگتے آج وہ بھی انڈیا میں ہیں وہ مور دن وان ہندہ تھاوزن ایک لاکھ دسٹریبوئیٹرز ہے پروفرڈ کسٹمرز ہیں ہمارے پاس جو کہ صرف پروڈکٹ یوز کرتے ہیں صرف پروفرڈ کسٹمرز ہیں جو ایک لاکھ ہیں اور وہ صرف پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ڈسٹریبیٹرز نہیں پڑنا چاہتے ہیں تو ایسی USP کیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنا سارے لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں دیکھئے رویندر جی اگر آج آپ اس فاسٹ پیسٹ اکانومی کو دیکھیں سوسائٹی کو دیکھیں لوگ اچھا لگنا مانگتے ہیں لوگ ہیلتی دکھنا مانگتے ہیں تو ایک ریزن تو وہ ہے کہ ایڈیل نیوٹریشن چاہیے ان کو گوڈ نیوٹریشن چاہیے اور اس وجہ سے ایک ہر بلائی نیوٹریشن ایک ایسی کمپنی ہے جو کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہی ہے اس کے علاوہ جو بزنس اپورچنیٹی ہے جو آپ کی انٹرپرنیوز ہیں جو پارٹ ٹائم انکم کرنا مانگتے ہیں وہ ایک یونیک بزنس اپورچنیٹی ہے ہر بلائی نیوٹریشن کے پاس میں ہی کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں سائنس بیس پرڈکس نیوٹریشن اور ایک بزنس اپورچنیٹی بکم انٹرپرنیوز آپ نے جب دس سال پہلے کمپنی کو جوائن کیا تھا تو کس لیول پہ جوائن کیا تھا ایسے کنٹری ہیڈ جوائن کیا تھا اچھا ایسے کنٹری ہیڈ جوائن کیا تھا تب سے اس کمپنی کو آپ بلاتے آ رہے ہیں اور اس وقت جیسے میں آپ نے بتایا آج کی تاریخ میں ساڑھے تین لاکھ ڈسٹریبیٹرز ہیں اور ایک لاکھ پرفرڈ کسٹمرز ہیں تو دس سال پہلے کتنے تھے یہ دس سال پہلے کا نمبرز میں اگر آپ کو بتاؤں تو شاید اتنے امپریسیو نہیں ہوں گے پرفرڈ کسٹمرز صرف دو سال پہلے ہی آئے ہیں اس سے پہلے جو ڈسٹریبیٹرز تھے میں آپ کو کہوں گا گا گنتی میں ہزاروں میں تھے صرف اللہ ہم 99,000 بھی کہہ سکتے ہیں آہ 99,000 بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آج لاکھوں میں ہیں آج لاکھوں میں ہیں تو بیسیکلی میں ہی جاننا چاہ رہا تھا کی آجے کھننا جی کے اندر ایسی کیا قابلیت رہی کیا خوبی رہی جس کی وجہ سے کمپنی نے انہیں ہائر کیا اور کمپنی میں دس سال سے سیم پوزیشن پہ جمع ہوئے کنٹری ہیڈ کیونکہ کنٹری ہیڈ ہیں تو جاہل سی بات ہے اس سے تو بڑی پوزیشن اس کنٹری میں تو ملنی نہیں اس کے لیے تو آپ کو شاید پھر گلوبلی جانا پڑے گا تو ایک پوسیبیلٹیز ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے کیا آس پاس کی بھی دیشوں میں جیسے ہم بنگلہ دیش اور نیپال اور یہاں پہ بھی یہ پروڈکٹس ہیں یہ پروڈکٹس ہمارے ایشیا پیسیفک میں بھی ہیں اوکے ایسے تھائیلین سنگپور انڈونیشیا ویتنام ایپیک میں ہیں جو اگر آپ انڈیا کی نیبرنگ کنٹریز ہیں پوچھے تو ہاں یہ نیبرنگ کنٹریز میں آویلبل ہیں جہاں تک آپ بولیں کہ دس سال ایسے کنٹری ہیٹ میں رویندر جی یہ بولوں گا کہ دس سال سے جو میں نے یہ لوگوں کو خوشی دیکھی ہے ان کی ہیپینس دیکھی ہے اور وہ جو بزنس اپورچنیٹی جو پارٹ ٹائم انکم ان کے جو اپورچنیٹی آئی ہے وہ دیکھ کے میں سنتجھ رہتا ہوں کہ انڈیا کے لیے میں کچھ کر پا رہا ہوں انڈیا کے لیے کچھ کر پا رہا ہوں ان کو انٹرپنیوز اور ان کو پارٹ ٹائم انکم دے پا رہا ہوں ان کو اس کمپنی کے مہدیم سے وہ اپورچنیٹی دے پا رہا ہوں کتنی سٹیٹس میں ایویلیبل ہیں یہ پرودکٹ ساتھ کے ہماری ساری سٹیٹس میں ایویلیبل ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا مور دن سکس ہنڈرڈ لوکیشنز پر یہ پرودکٹ ایویلیبل ہیں ہر ایک سٹیٹ میں بیہار جیسی جو پرودکٹس ہے اس میں سائنس پیسٹ ہے ہر ایک انڈیا میں اس ٹیٹم آر انڈی بھی ہمارے پاس ہے بینگڈور میں ہی ہے ہماری آر انڈی سنجن کے ساتھ آر انڈی بنائی ہے یہ کمزن تین سال پہلے ہم لوگوں نے کھولی تھی افورڈوبلٹی کی جہاں تک آپ میرے سے بات کریں اگر کسی کو آئیلیبل نیٹریشن چاہیے آئیلیبل ویٹ چاہیے وہ بزنس آپورٹنٹی چاہیے اس حساب سے اگر آپ کمپیر کریں تو اس پرڈکٹ کی کانسٹنگ کے بارے میں میں زیادہ بات نہیں کروں گا اس کمارے میں دیفرنٹ لیگر میں بھی بھی اپورٹنٹی ملتی ہے تھوڑا سا اپنے بارے بھی بتائیں کہ جیسے آپ دس سال سے ہیں تو آپ کا سفر کس طرح سے رہا اور کس طرح سے آپ یہاں پہنچے میں رویندر جی میرے کو جو ورک ایکسپیرینس آلماست تیس سال ہو گئے ہیں ڈیفرنٹ آرگنیزیجنز میں لیکن پہلے میں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں تھا آفیس آٹومیشن میں تھا لیکن دس سال سے ہربل لائف میں ہوں اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دس سال پہلے جو یہ کمپنی تھی یہاں پر مشکل سے پچاس ساڑھے امپلوئیز تھے گنتی چنتی کے ڈسٹیبوٹرز تھے ایکسس پوائنٹ ہمارے بیس پچیز تھے اور وہ جو جرنی ہربل لائف نیوٹریشن کی انڈیا میں پچھلے دس سال سے میں یہ کہوں گا بہت ساڑیسفائنگ رہی ہے بیکوز جیسے میں نے بولا کہ وہ جو خوشی دکھتی ہے لوگوں کے چہرے پہ وہ through the nutrition and also to the business opportunity I think وہی میرے کو خوش رکھتی ہے وہی میرے چہرے پہ smile and drive کرتی ہے اور میرا یہی ایم رہتا ہے کہ اب اس کو اگلے لیول پہ کیسے لے کے جانا ہے آج چھے سال لوکیشنز پہ ہے آج کولفی فلیور ہے آج اور کس طرح سے میں بھارت کے لیے اپنے دیش فہاشیوں کے لیے الگ پروڈکس لاسکتا ہوں یہ پروڈکس کو ڈیپر وائیڈر مطلب اور چھوٹے چھوٹے شہروں ملے جا سکتا ہوں کیونکہ جیسے پروگرام میں نے بتا ہے وینرز کا پروگرام ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی ایک وینرز کی طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں اپنے جو درشک ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ منتر لیتا رہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ وہ بھی سیکھ سکیں کیونکہ پروگرام کا ہے جو بڑنگ انٹرپنیورز ہیں ان کو بھی سیکھ ملتی رہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بہت سارے سٹارٹ اپس کھلتے ہیں اور بند ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں چاہے وہ جوبز میں ہی کیوں نہ ہو ہر آدمی وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا ہے تو ایسا کیا الگ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ آپ کی پوزیشن تک پہنچ جاتی ہیں اور کچھ لوگ نیچے ہی دھککے کھاتے رہتے ہیں کیا وجہ ہیں آپ کی سٹیڈیز سپیشل تھیں کچھ آپ نے ایکسٹرا پڑھائی کی یا کچھ اور ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ جیسے لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں اور باقی لوگ محنت کرنے والے پیچھے رہ جاتے ہیں ایسا کچھ ہے کیا نہیں رویندی جی یہاں تک سٹیڈیز کی بات ہے سٹیڈیز میں سمپل گریجیٹ ہوں بی قوم کا ہوں لیکن میری ایک ہی سیکھ رہی ہے اور ایک ہی میرا سوچنا ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے کچھ بننا ہے ہر ایک دن سیکھتے رہی ہے لوگ بولتے ہیں کہ کالج کے بعد ہماری سٹیڈیز ختم ہوگی اس کے بعد مجھے نہیں پڑھنا لیکن میرا منطرہ یہی ہے کہ ہر ایک دن سیکھتے رہی ہے کون سی اپورچنیٹی کل آپ کے سامنے آ جائے کون سی نئی چیز آپ کے سامنے آ جائے تو وہ سیکھنا کبھی بند مت کیجئے اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہیے لوگوں کے بند کے رہیے وہ ٹیم سپیرٹ منٹین کریے اور آپ دنیا کو اپنے قبضے میں کر سکتے ہیں دنیا کو آپ کہتے ہیں کہ جب خود آپ ہیلدی اور ہیپیر رہیں برابر اگر میں ہی ہیلدی نہیں ہوں گا میں ہی ہیپیر نہیں رہوں گا میں دوسروں کو کیسے کہوں گا کہ آپ بھی ہیپیر ہیں سوچ ہیلدی اور ہیپیر گے رہی چاہیے جہاں تک سوچ آپ کی ہے آپ دوسرے بندے کو بھی دوسرے آدمی کو بھی جنتہ کو بھی ٹیم کو بھی آپ خوش رکھ سکتے ہیں آجائے جی جیسے میں نے بہت سارے انٹرویوز کی میں بہت سارے انٹرپنیور سے ملا مجھے شاید ہی کوئی ایسا ملا ہو جس نے کہا ہو کہ میرا بزنس میرا ویپار یا میری لائف یوں گئی ہے کبھی اس میں زگ زگ نہیں رہیں شاید ہی مجھے کوئی ملا ہو تو کیا ہر بلائف کی بھی ایسی کوئی سٹوری ہے ان کے انٹرپنیورز کو کبھی ایسی مشکلوں سے گجرنا پڑا ہو کہ کبھی جو ان کے آئیڈیاز تھے وہ کام نہیں کی اور کسی وجہ سے انہیں سم ٹائم لگا ہو کہ میں فیل ہو رہا ہوں اگر آپ کو اس بارے میں کوئی نالیج ہے تو دیکھیں جہاں تک ہر بلائف ورلڈ وائٹ کی ہے تو وہاں تو میں آپ کو کمنٹ نہیں کر پاؤں گا جہاں تک ہر بلائف انڈیا کے بارے میں ہے پچھلے دس سال سے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہماری کنٹینویز گروت ہو رہی ہے چیلنجز آتے ہیں you know but ایزا ٹیم ہم لوگوں چیلنج کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کا آنسر دیتے ہیں ان کو ریزولف کرتے ہیں لیکن اگر پوچھیں کہ کوئی خاص چیلنج آیا ہو نہیں مجھے پچھلے دس سال میں انڈیا میں تو دکھا نہیں ہو سکسس کا کوئی شورٹ کٹ ہے جی نہیں سکسس آپ کبھی بھی شورٹ کٹ بنی سکسس جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ایوری ڈی اگر آپ سیکھتے رہیں اپنی پاس مسٹیک سے لرن کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں سکسس آپ کے رہے گا سکسس کبھی بھی شورٹ ٹرم نہیں ہوتا سکسس is always aiming for the long term planning for the long term یہ میرا سوچنا ہے میں تب ہی پوچھ رہا ہوں میں ہمیشہ وینر سے ہی پوچھتا ہوں فیلیر سے کون پوچھے گا بٹ میں بھی یہ سمجھنا ہوں کہ فیلیر کے پاس بھی لیسنس ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان سے بھی سیکھ ملتی ہے کیونکہ وہ کئی بار فیل ہونے کے بعد ان کے پاس وہ اپورچوٹی نہیں آتی جس سے وہ آگے بڑھ پاتے ہیں لیکن ان کے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ گلتی کی ہے یعنی کہ ہر فیلیر آتمنتھن تو کرتا ہی کرتا ہے جیسے ہم اگر تھومس ایڈیسن کو جانتے ہیں تو وہ دیکھیں کتنے نو ہزار سے زیادہ ان کے ایکسپریمنٹس فیل ہوئے تھے تب جا کے کہیں وہ بلب کا وشکار ہوا تھا جس کی لائٹ میں آج ہم لوگ بیٹھے ہیں پرکاش میں مارک شیوز کے بھی جیسے میں نے آپ کو شروع شروع میں سٹوری بتائی تھی ان کا بھی کوئی پرسنل ایکسپریرینس تھا جو کہ ان کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ ان کو ایک کمپنی شروعات کرنی ہے جو کہ نیوٹریشن بیسٹ ہے جو کہ دنیا کو ہیلدی اور ایپی بنا پائی وہ ان کا پرسنل ایکسپریرینس تو ہر ایک آدمی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جس ویجن سے وہ شروع کرتا ہے اگر میں آپ سے بات کروں کہ جو ہمارے بڑنگ انٹرپنیورز ہیں ان کو آپ کیا سکسیز بنترا دینا چاہیں گے کہ جس سے وہ اپنے جیون میں آگے بڑھ سکیں کیونکہ ہر آدمی کی چاہت ہے آگے بڑھنے کی لیکن ہر آدمی سفل نہیں ہو پاتا ہے ہم لوگ بات جرور کرتے ہیں کہ گریب بریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے سچائی بھی ہے تو وہ کیا وجہ ہے کہ گریب بریب ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا جا رہا ہے آپ کی نظر میں دیکھئے جو یہ جو سٹارٹ اپس ہیں اور بڑنگ انٹرپنیورز ہیں جو ہمارے ڈسٹریبیٹرز بھی ہیں ان کو بھی جب وہ ہر بلائیو کا بزنس شروعات کرتے ہیں اوکے ان کی بھی کوئی ڈریمز ہوتی ہیں پہلی چیز تو اپنی جو آپ کی ڈریم ہے اس ڈریم کو کوئی لکھ کے رکھئے پوٹ او فوکس کے یہ میری ڈریم ہے اس کو میں نے اتنے سالوں میں اچیف کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی گول ہے ایک گول بنانا اور اس کے بعد گول لکھ کے چھوڑ دینا لیکن اس کے ساتھ آپ کو ٹائم فریم بھی بنانا پڑتا ہے ٹائم فریم بھی دینا پڑے گا کہ میں پانچ سال میں یہ کرنا مانگتا ہوں تو یہ جو سٹارٹ اپس ہیں ان کو میں ہی بولوں گا کہ اگر آپ کی ڈریم ہے آپ نے کچھ سٹارٹ کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس پہ گول رکھئے اپنا اس پہ ٹائم فریم رکھئے and continue growing and supporting your ڈریم ٹھیک ہے اگر آپ ڈریم لکھ کے چھوڑ دیں گے کہ میں نے یہ یہ بننا ہے لیکن اس کا کوئی پلان نہیں ہے آپ کے ساتھ تو آپ وہ کبھی اپنی ڈریم نہیں اچیف کر پائیں گے اور میں اپنے distributors کو بھی بولتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بننا ہے آپ herbal life nutrition کے ساتھ جڑے ہیں تو آپ کو کوئی ڈریم ہوگی آپ کو کوئی گول ہوگی کون سی گول ہے کب آپ نے وہ اچیف کرنا ہے وہ لکھئے اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ کو education دیں گے آپ کو training دیں گے آپ کو products دیں گے آپ کو پورا support دیں گے تو آپ اپنی ڈریم کو اچیف کر پائیں ڈریم کو اچیف کر پائیں گے آپ نے بلکل صحیح کہا کہ اگر ہم کچھیں سوچتے ہیں کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ہم بننا چاہتے ہیں تو وہ جب تک آپ لکھتے نہیں ہیں اور road map نہیں بناتے ہیں تب تک وہ ڈریم ہی رہتا ہے گول میں وہ تب ہی convert ہوتا ہے جب آپ اس کو لکھتے ہیں اس کے لیے آپ road map بناتے ہیں اور consistency آپ لگے رہتے ہیں تو definitely آپ کو سفلتا مل کر رہتی ہے بہت بڑھے لگا اجائے جی آپ سے بات کر کے چھٹا کر کے اور مجھے امید ہے کہ اگلے دو تین سالوں میں کیونکہ جب company کی رفتار بڑھنے لگتی ہے growth بڑھنے لگتے results آنے لگتے ہیں تو speed بڑھ جاتی ہے تو جو آپ نے پچھلے دس سالوں میں achieve کیا میں سے لگتا ہے کہ آنے والے دو تین سالوں میں آپ اس سے کہیں زیادہ achieve کر پائیں گے ایسی میری شب کاملائے ہیں آپ کو دوستو یہ تھے ہمارے ساتھ اجائے کھنہ جی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ہربلائیف کی ترقی ان کی بدولت ان کی محنت سے ان کی خوبیوں سے اور ان کے جنون سے انڈیا میں ہوئی کس طرح سے ساڑھے تین لاکھ کا بیس ڈسٹریبیوٹرز کا انہوں نے تیار کیا اور ایک لاکھ پریفرڈ کسٹومرز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سفلتائیں تب ہی ملتی ہیں جب آپ کے اندر جنون ہوتا ہے چاہے وہ آپ کا ویپار ہو یا آپ کسی کے لئے کام کر رہے ہو بینا جنون کے سفلتہ حاصل نہیں ہوتی ہے میں اس اپیسوٹ کا سماپن ایک قویتہ کے سامت کرنا چاہوں گا جیسا کہ میں ہمیشہ کرتا ہوں منجلے بڑی جدی ہوتی ہیں حاصل کہاں نصیب سے ہوتی ہیں مگر وہاں توفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کشتیاں جد پر ہوتی ہیں مگر وہاں توفان بھی ہار جاتے ہیں جہاں کشتیاں جد پر ہوتی ہیں بھروسہ ایشور پر ہے تو جو لکھا ہے تقدیر میں وہ ہی پاؤ گے لیکن بھروسہ اگر خود پر ہے تو ایشور بھی وہی لکھے گا جو تم چاہو گے ہمارا دیش وینرز اور ان کی کہانیوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا لکش ہے کہ ہر وینر کو اس کی پہچان ملے اور پوری دنیا ان کی کامیابی کی کہانی سنیں اگر آپ بھی ہمارے شو میں آ کر شیئر کرنا چاہتے ہیں کہانی اپنی تو اٹھائیے فون اور ٹائپ کیجئے وینرز اپنا نام اور بھیج دیجئے ڈبل نائن 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 تو دوستو ہم پھر ملیں گے نیکس اپیسوڈ میں کسی ایسے ہی وینرز کے ساتھ تب تک کے لیے نمستے